مجدوری میری ہاتھ میں لگنے لگے گی اس لیے میں مجدوری کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں مجدوروں کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی مجدور مانتا ہوں بلکل یہ سسٹم میں اس لیے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کے ساتھ میں کوئی اس طریقے کا وہ نہ ہو دربھابنہ نہ ہو کیونکہ یہ بہت سنبیدنشیل بجنس ہے ہوا کا بجنس ہے اور اس میں کیا ہے کہ فلمیں ایک آدمی سے پوری نہیں ہوتی فلمیں پانچ سو لوگوں سے پوری ہوتی ہے پانچ ہزار لوگوں سے پوری ہوتی ہے کبھی دھائی سو لوگوں سے پوری گھائی سو گھر چلتے ہیں اب اس میں سب چاہے کوئی نرماتہ ہو چاہے نردیشک ہو چاہے وہ پانی پلانے والا ہو سب کی مجدوری ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے اس لیے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے جو گھولتے ہیں نا کہ ایک فلم جیسے بجنس میں جڑنا جس میں چطر کو چلانے کا ہم لوگ کام کرتے ہیں اس میں سب کی محنت ہوتی ہے اور میں اس لیے ان کے ساتھ میں جڑنا چاہتا ہوں کہ سچی مجدوری سچی مجبوتی ہے آپ سب کو چھبیش جنباری دھیر ساری شبکابنہ ہیں آپ خوب سوچت رہیں مست رہیں بیست رہیں آپ خوب سوچت 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 رہیں امید ہے کہ ہماری فوری فیڈیشن اور ہماری ہنیان ایک سات جان پرے گی اور اسی طرح سے ہمارے ہنیان کا بنا ہوگا اور اس کے لئے ہمارے ڈانے گا اس کے لئے میں دنیاوہ دیتا ہوں اور میرے دو شک ثباب کرتا ہوں جائے ہن جائے مہراشترا جائے اتر مہرات سیکرٹی نے اسے رکس کروں گا کہ وہ کن کا آدھا سکتا جائے اور اسی میں ساتھ میں رام سب سے رکس کرتا ہوں کہ میں آپ سے پرارتنا کروں گا کہ آج کا کارکرم اتنے شاندار بھلکی سے یہاں پہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے سنجو بھائی ہمارے بھینبتی جی ہمارے ناکیش بھائی ان کا سب کا جوردار تالیہ بجا کر کیا آپ ابھیلت بڑھ کریں میں ایسا مانتا ہوں کہ سامنے بیٹھے والے سارے لوگ دلدار ہیں پر تالیہ بجاتے سے میں کنیوسی کیوں کر رہے ہیں میں نہیں جانتا میرے بھگل میں میرے بڑے بھڑھتا ہے تیواری جی ان کے لئے بھی بہت بہت ابھیلتن کیا جا ان کا بھی تالیوں کے ساتھ سوابت ہو میں سے نام رام میرا ہے پر واسطوں میں رام تو تیواری جی ہے میں ان کا نچپن اور اشور دویریہ اور سنج بھائی یہ دونوں بھی ان کے حنوان ہیں دردو جی نے آپ کی جگہ مشوہ پتا میں کی ہے میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ایمانداری کی اگر مثال اگر رکھنی ہے تو ہمارے یونین میں ایک ایسا جکتیتو ہے میرے پارٹی کے میرے میتر یوگیش بھائی بھی یہاں پہ آئے ہیں بیجے پی کے اور مشیش طور پہ یہاں پہ راجیش بھمسریہ جی جو ہمپونگ سے خاص دیکھنے آئے ہیں کہ یہاں کے فلم اندسٹری کی یونین کس طرح سے کام کرتی ہے چندرگان مالکر جی نے ابھی سمجھت کیا سوریکان گھوڑی جو بارش ہے آواز اور گون جتنی جور سے ہو کہ سرہت کے اس پار پاکستان کے لوگ ہیں ان تک آواز سنائی دیں وہ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے میرا دندر دیوست کی آپ کو بہت بہت شکت کامنا ہے ہر سال 6 جنوری کی دن یہاں پہ کاریکنم ہوتا ہے اور بہت جوردار ہوتا ہے پر ددو جی آج جو میں اندر غشرا تھا تو اتنا پیارا سیڑ دیکھ کر کیا ایسا لگا کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہوتی یہ جو میں آج چھوٹی نیت میں کھوٹ آ گئی تھی اور پیچھے جتنے ہمارے سارے سبھی کو جانتا ہوں پر سب کے نام نہیں لے پارا تو بہت پیارا شاددار سیڑ بنایا ہے آج شاروک خان всں دنیا کے سامنے دیکھتہ ہے ہمیں انیمار ہیں ان کی پرس سلمان خان دنیا کے سامنے دیکھتے ہیں عمیتہ بچن دنیا کے سامنے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دنیا مان میتی ہے پر ان کو دنیا کے سامنے دکھانے کا اگر کوئی پریاس کرتا ہے اگر کوئی اس کے پیچھے ہاتھ ہے تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہاتھ ہے یہ اگر پریاس نہیں کرتے تو دنیا کے سامنے ان کی شکلیں نہیں دیکھتی جباری صاحب صحیح بات ہے غلط بات ہے بیچ میں بانسار جی کی فلم کا چل رہا تھا بڑا پوزیٹیو رول ہیا رول یہ تھا کہ مہارانی پدماوتی لوگوں کی مانتا ہے وہ دیوی ماں ہے اتیاس کے ساتھ کوئی چھڑ چھاٹ نہ کرے یہ بھی مانتا ہے اور ہم نے یہ سٹینٹ لیا کہ تم اتیاس کو چھڑو بڑ اگر فلم میں کچھ گڑو بڑ پائی گئی تو بھوشب ہم کچھ نہیں کریں گے تمہارے سیٹ میں ہم کامی نہیں کریں گے وہ تو اپنے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے بلکل ہے اور جب پایا گیا کہ اتیاس کی چھڑ چھاٹ اس میں ہوئی نہیں ہوئی پر ریلیز ہونے کے دو مہنے دو دن پہلے ہم سب نے یہ بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ ہماری ہے اور سپریم کورٹ کا ہمیں سمبان کرنا یا ہمارا اتردائیتو ہے سپریم کورٹ کا ہم سب لوگ مل کر سواگت کریں اس کا سمبان کریں یہ بھی کہنے والا پہلا وقتی کوئی ہوگا تو ہمارے یونین کا سب نے جس کو چونکے دیا ہے وہ رام کرم ادیکش کروں پہ تھا لنگ بھر اپنی ہوگی گئے سال تھوڑا سا ماہر الگ تھا اس کے سال پہلے تھوڑا سا ماہر الگ تھا لوگوں کو لگتا تھا کہ رام کرم وہ پہلے منسے میں تھا رام حصہ نہیں ہے بھائی صاحب میرے گمک پارٹی بدلی ہے گماک نہیں بدلے سمجھ آنے پہ ہاتھ جوڑ کے اور میرے کسی گریب منتور کے ساتھ انیعہ ہوتا ہوگا تو ہاتھ چھوڑ کے بھی کام کرنا پڑے تو رام کرنے پہلے آگے پیچھے دیکھنے والوں میں سے نہیں ہے کیا مانتے ہیں ہم کسی پروڈیسر سے دولت اور داگر نہیں مانتے ہیں میرا برکر تو وہاں پہ بارا بارا ہنٹے کام کرتا ہے وہ اتنا ہی تیرتا ہے کہ میں نے تو پسینا بھائیا ہے میرے پسینا کی مجھے کمائیں ملنی چاہیے گاگرد بیس میں اگر میرا برکر کہتا ہے کہ اس کو کھانا اچھا نہیں گاگرد ربز کا اور ان چیز کے لیے اگر میں ڈھبڑوں ان چیز کے لیے اگر میں ڈشون bursts اس چیز کے لیے اگر آگے ڈو اچھی بات ہے مری بات ہے اچھی بات ہے پری بات ہے جور سے بولNo advisors سیٹope کھانا اچھا ملا چاہیے نہیں ملا چاہیے spiesat Crime time timeません ملا چاہیے نہیں ملنا چاہئے بس یہی اجنڈ دیتا ہے گئی سال کیواری صاحب میں نے کہا تھا سنجیبائی کی بڑی اچھا تھی کہ اپنے ورکرس لوگ کو کوئی بھی ان کے گھر پہ ماں بیمار ہے پتا بیمار ہے گھر پہ بیٹی بیمار ہے تو ان کے لئے کچھ تو ہسپتال نہیں سا بناو ایسی کلپنا تھی گئی سا کسی کارن وہ شو نہیں پایا پر میں یہاں پہ جمعیداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو جو میرے یونین کا ممبر ہے تو قطعی ایسا نہیں سمجھے کہ اس کے گھر میں جو ماں اور پتا ہے ان کے دو پتر ہیں ایک کم سیم اور تمہاری ماں اور تمہارے پتا یہ رام قدم کے خود کے ماں اور پتا کے سمائے ہیں اور میں دل سے کہتا ہوں انتراتما سے کہتا ہوں میرے برگر یہ گھر میں دو لاکھ کا آپریشن ہو پانچ رات کا آپریشن ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آٹکوبر میں آر سٹی مول کے پیچھے میرا کاریال ہے میرا نماز ہے میرے نماز پر رہیوار کی دن آجاؤ رام قدم کسی بھی یونئر میمبر کی ماں کو بیماری کے لئے پیسے نہیں ہے کر کے مرنے نہیں دے گا خود کے جیب سے خرچہ کرے گا اور اس کی ماں کو پتا کو بچانے کا کام کر آشوک دوبے جی سے میری بات ہو رہی تھی مہموریا جی بھی ہے ان سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ہمارا ورکر میرے سارے ورکر لوگ کو سو سال کی لمبی آئیو ملے پر بھگوان سکو لمبی آئیو دیتا نہیں اگر میرے ورکر کے ساتھ کوئی دروہٹنا گھٹی ہے تو میرا یہاں تک پریاس ہے کہ اس کی بیوی کو چھے مہینے تک ماچیس کے ڈبی سے لے کے سر کے تیل تک گھر میں جو چاہ بنتی ہے اس کے شکر سے لے کے آٹے تک چاول سے لے کے دال تک سارا کا سارا اناج رام قدم کے گھر سے اس بہن کے گھر پہ اگر آئے اس کے آنکھوں میں آسو نہیں ہو اور پھر اس کو پھر سیاہی مشین دوں گا اس کو گھر گٹی دوں گا تاکہ میرے اس ورکر کے بعد اس کی جو پریوار ہے اس کے فیملی کے لوگ ہیں وہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے رہے سکے اچھا کام ہے برا کام ہے کتنے لوگ کو لگتا یہ کرنا چاہیے جس کو نہیں لگتا وہ ٹپک گیا تو سوچو بات میں کیا ہوگا ابھی بھائیہ بھائیہ کہہ رہے تھے کہ دلدو کہہ رہے تھے کہ آؤں قدم کی ساٹھ ہزار بہنے ہیں دلدو رکشہ بندن کے دن میری بھی بھی بڑی خوش ہوتی ہے ساٹھ ہزار بہنے راکی بانتی ہے اچھا ہے پر جنہوں نے نہیں ماننی چھے ان کو بھی بنات کے لے لیتی آؤ باندو 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 اس کی لئے سب سے وہ آنندہ دکھوتا ہے ایک چھنٹ کے روپ پہ کہہ رہا ہوگا ہے دلدو نے جو بات بولی اُس بات کا مل سمجھنا اُس بات کا بنیاد سمجھنا دیش کا سب سے امیر آدمی شاید مکیش اممانی ہوں گے پر اگر بہن کا معاملہ اٹھتا ہے تو مکیش اممانی کے پاس ایک ہی بہن ہے اس رام قدم کے پاس ساٹھ ہزار بہن ہے اور ماباپ کا اگر معاملہ اٹھے تو مکیش اممانی کے پاس دھروائی اممانی اور کوکیلا بین اممانی ہے اور رام قدم کے پاس یہ جو پیتالیس ہزار ورکر ہے ان کی ہر ایک کی ماں بھی رام قدم کی ماں ہے ہر ایک کا پیتا بھی رام قدم کیا پیتا میری بہت اچھا ہے سویدھر لند جاتے ہیں ہمارے پروڈیسر لوگ شوٹنگ کے لیے بھی دیش میں جاتے ہیں مہارات چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے پہلے فیڈریشن کے مادیم سے کچھ یونین کے مادیم سے فیلم انڈسٹری میں دادا گری ہوئی ہوگی آج کے بعد فیلم انڈسٹری میں کوئی دادا گری نہیں ہوگی ہم اتنا اچھا کام کریں گے کہ جو پروڈیسر مومن ہی چھوڑ کے وہاں شوٹنگ کو جاتا ہے وہ پروڈیسر بھی آ کر کے تیواری صاحب سے کہنا چاہیے کہ تیواری صاحب اب فیڈریشن اور یونین ہم کو بہت سپورٹ کرتی ہے ہم کو بہراش پہ ہی شوٹنگ کرنی گے اور وہ بہراش پہ ہی شوٹنگ کریں گے تو میرے ورکر کو کام دے گا وہ مہراش پہ شوٹنگ نہیں کرے گا مومن ہی شوٹنگ نہیں کرے گا ہاں میں شوٹنگ نہیں کرے گا تو یہ میرے ورکر کو کام نہیں دلے گا اس لئے میک فک جتنے مہراش پہ بڑے بڑے پروڈیسر ہیں ان کے دوار پر راوڈ فیلم کھوچ جائے گا ورکر روک کے لیے دائے گا جا کر کے ان سے بھار دھرا کرے گا کہ تم مومن ہی شوٹنگ کرو تم کو کیا تکلیب ہے بتاؤ اور یہ بولتے سمیں رام قدم اتنے ہی کڑک شکدوں میں یہ بھی کہہ دے گا مومن میں شوٹنگ کرو فیڈریشن پوری مدد کرے گی کوئی دادا گری کرتا ہے تو رام قدم رام قدم کے سٹائل سے اس کو ٹھیک کرے گا اور یہ بولتے سمیں کڑے شکدوں کے ساتھ یہ بھی کہہ دے گا کہ شوٹنگ مومن میں کرو بہارانس میں کرو بلندہ تمہارا تم کو ہم سر کو بھا کر کے ناچیں گے تمہارے لئے ہم دل سے دعا دیں گے پر وہ سب کرتے کرتے جب میرا ورکر سبے سے لے کے شام تک کام کرتا ہے اس کی محنت کی کمائی قطعی مارنے کی کوشش مت کرنا ایسے پروڈیسر کو چھوڑیں گے چھوڑیں گے نہیں ایک طرف میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابھی فیڈریشن پور اچھے سے ہو گیا اچھوڑ بھائی نے پوری ابھی کمال سما گیا اچھوڑ بھائی کو تیواری صاحب کا اچھوڑ ہے سنجو بھائیہ گے سال دبلے پتھے تھے اس سال مدی پردیش ان کا بھی بڑ چکا ہے اسے مدی پردیش کے یہ بیچ والا جو ہوتا ہے وہ اور ہر نیتا کا آن طور پر مدی پردیش بڑا ہی ہوتا ہے میری بیوی نے پوچھا کی سنکی والا کورتہ ڈال کے جا رہے ہوں فیلم یونین کا پروگرام میں وہاں جا رہا ہوں تو چھمکی والا کیوں ڈال رہے ہو میری بھائی چاں کوئی پروڈیسر آ کر کہ مجھے سیٹ کر لے گئے تو میری بی 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 رام قدم کی بی بی یہ کہتی ہے ٹھیک ہے پروڈیسر کو اتنا ہی من رہا ہے یہاں سے اوپر کی کو نیچے پوری گھڑ بڑ ہے میری بھائی دیکھ ایسا ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہ سوریہ نمسکار کرو تو سینہ چھوڑا ہو جاتا تو میں نے بھی سوریہ نمسکار سنجھوے کرنے کا پریاس کیا لفڑا اُلٹا ہوا سوریہ نمسکار کرتے میں سے کچھ ڈڑ بڑ ہو گیا سینہ چھوڑا ہونے کے لئے بھلتا ہی چھوڑا ہو گیا رام قدم کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ کسی دشمن نے غلطی کرنے کے بار اگر وہ سامنے آ کر کے کہتا ہے کہ کلنسہ گلتی ہو گئی تو اس کو مطرتہ کے ساتھ گلے لگانے کیلئے اتنا بڑا قلیدہ رام قدم کے پاس ہے ہمارے یونین کے پاس پہلے جھگڑے تھے یونین میں تھے فیڈریشن میں تھے کچھ لوگوں کی گلتی آتی کچھ لوگوں کے ساتھ انیہ ہی ہوا ہو گیا سب کو سامنے کے سال میرا پہلا اُدش کیا پہلا اُدش میرے ورکر کو کام ملنا چھوڑا دوسرا اُدش کیا اس کے کام کا اس کو پیسہ ملنا چھوڑا اور دیسرا اُدش لپڑے لپڑے دیکھو مجھے جیسا پہلے بولا ابھی مرمہ جی آپ باہر نہیں بولا یہ اپنے آپس کی بات ہے جیسا بولتا ہوں نا کی لوگ بولتے کہ رام قدم صاحب تم نے بیدان سبا پہلے دن ابو آزمی کو یہ کیا ہو کیا میں بولا ائر کیوں بننام کرتے ہو ابھی سنڈر گیا اچھا بھی ہو گیا جو ہو گیا وہ عطیت تھا ابھی اچھا بھی ہو گیا ابھی وہ تو ہمارے ایسے بھی مطلب ہو گئے پر کسی ورکر کے ساتھ اگر اعنیہ ہوگا پروڈیوسر ممبائی کا نہیں دیس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہوگا اور اس کی کالر پکڑنے کی نوبت آئی تو رام دلم سب سے پہلے آگے ہوگا اتنا ہی گھننے کیلئے یہاں پر آیا ہو اور کسی پروڈیوسر نے میرے ورکر کے ساتھ اچھا کام کیا اس کو اچھا پگار دیا اچھا کھانا دیا اور وہ پروڈیوسر کی عمر میرے پتا کی عمر کے سمان ہوگی تو رام قدم سب سے پہلے جا کر کے ان کے چنونوں پر نمن کرے گا ان کو خود کے پتا کے روپ میں دیکھ کر کے ان کو دھنیواد دے گا کہ تم نے میرے ورکر کہ اچھا سوچا پردھان منتری آواز یوجنا آئی ہے میں گھر سے نکلا تھا راجج بھائی چندرکان لالکر جی کا میرا فون پر بات ہو رہی تھی تو میں نے سوچا اتنے ساٹھ 50,000 ورکر ہے اس میں سے کتنے لوگوں کے خود کے گھر ہیں جن کے خود کے گھر ہیں وہ ہاتھ اوپر کرو کتنے لوگوں کے خود کے گھر نہیں ہیں دیکھو بھئی سند میں ساہجر میں دل سے ایک ہی بات بولتا ہوں مجھے معلوم نہیں بھگمتی جی موریا سار سنجی بھائی میں جو پہلی بار یادرہ نکال رہا تھا تو میں نے ایسی انانس کیا کہ اکتاون ہو جار لوگوں کو یادرہ پر لگ جاؤ تو کسی نے کہا اکتاون ہو جار لوگوں کو لکھے جائیں گے سیسے ہی لکھے جائیں گے آرے میں بھلا سپنے دیکھتے سے میں کنیو سے کے ساتھ نہیں دیکھتے سے آرے میں بھلا اکتاون ہو جار فرماد بھلا ہی کرے گا ایسی ہوگی کیا ہوگی آپ سب کو آلنگ ہوگا ہماری نے ایک بات کہیے کی سپنا دیکھو بڑا دیکھو میں نے اکتاون ہزار بڑے باباک کی یادرہ سوچی اور پورے دھرتی پہ ایک لاکھ پچپتر ہزار لوگ یعنی پونے دو لاکھ لوگوں کی یادرہ رام قدم نے کرائی پورے دھرتی پہ اتنی بڑی یادرہ کرنے والا گوئی یادرہ موڈی جی کی طرف سے ملتا ہے سب گریبوں کے لئے میرا پریاش ہوگا کہ یہ میرے سارے ورکر لوگ کے لئے کہی نہ کہی وہ گھر لے سکے یونین کے مادیم سے ایسا ہمیں کام کر سکو آپ کو اچھا لگے گا میرے لئے کام کروگے کیا میں جانے کے بعد میرے ویڑا بناوگے ارے پونے کیوں ہاتھ اوپر کیا تھا اس نے کیا تھا کہ میں نے دکھیا تھا میں تو اوپر سے سنجلو گائیں دیکھیں میں تو غصہ کریں گے اس کے لئے ارے ایک اس وقت کہتا سوہ اٹھنے کے بعد جس بھڑوان میں شرطہ ہے اُس بھڑوان کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کے کہنا کہ رام کلم کا سپنا ہے کہ یونین کے ہر وقت خود کا گھر ہو بھڑوان رام کلم کو اتنی شکتی دے کہ وہ ہمارا خود کا گھر دے چکے دل سے مانگو تو کائنات میں سنتی ہے کیا کہا میں نے جوڑ سے دل سے مانگو ابھی کائنات نام کے کوئی لڑکی ہوگا تو مدرد مدرد دل آکے میں دیکھنا دل سے مانگو تو بھڑوان سنتا ہے پورا پریاز ہوگا میرا سنجو بھائی کا اشوت بھائی کا ددو جی کا کی پردان پنتری آواز اور کچھ ساتھ میں جوڑ کر کے تمہارا کت کا گھر ہو سکے بیش میں کچھ ورکے ریٹارڈ ہو جاتے تھے ریٹارڈمنٹ کا پیسہ نہیں مل پاتا تھا سناؤں کی اتنی فلمیں کی اتنے سیریز کیے کافی میں نے کام کیا اور آپ لوگوں کا اتنا پیار ملا ہے مجھے میرے ورکرز کا میرے ہر انسان نے مجھے اتنا پیار دیا ہے بہلا آج تک مجھے کوئی بھی انسیڈنٹ ایسا یاد نہیں کہ میں نے کام کیا ہو اور آپ لوگوں سے مجھے ریسپیکٹ نہ ملی ہو پیار نہ ملا ہو سو میں چاہتی ہوں کہ زندگی بھر میں اسی تسری میں کام کرتی لہوں اور اسی طرح آپ لوگوں کا پیار مجھے ملتا رہے تھانکیو سو مچ دانے واد پاسکا جی میرا کرما تو میرا دھرما تو میرا سب کچھ تو گائیے گائیے نا نیا تھا نہیں آتا آتا ہوگا anyways نہیں آتا تو بھی چلے گا یہ گانا تو دیش کے لیے ہے لیکن یہ آپ کو بھی ارپت ہے میرا کرما تو میرا دھرما تو تیرا سب کچھ میں میرا سب کچھ دوں یہ آپ کو بھی ارپت ہے thank you very much and god bless you Sanju بھائیہ he is one of the most wonderful person and he is doing a great job for all of you and i wish you all the very best for the coming years thank you so much thanks a lot 24 january تو سب کو میری طرف سے بہت بہت شکا منا ہے بڑھائی ہو گنتر تتا دیوستی اور دوسرا یہ کہ میں ان کا thank you بولنا چاہتی تھی جب سے میں انڈسٹری میں آئی ہوں میں جب بومبے آئی تھی تو میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی لیکن میرے ورکرز نے جتنے بھی ٹیکنیشن کے اسپورٹ بوئیں ہو لائیت میں میں کوئی بھی اسوسیشن کے جتنے بھی ورکرز ہیں انہوں نے اتنا پیار دیا ہے مجھے تو مجھے لگا کہ میرے کو ایک بار تو آکے ان کو ضرور بولنا چاہیے اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت سٹسفیکشن ہی لی ہے یہ آنے کے پاس تھی میں خود سنٹہ میں آؤٹ ٹیچ پروگرام کی زون دل ہوں زون فائیف کی اور میں بلکل تکلیفیں کلہ کاروں کی بھی سمجھتی اور مزدوروں کی بھی سمجھتی ہوں اور آج میں صرف یہاں اس لیے آئی ہوں کی میں بہت بڑا حصہ ہوں فلم انڈسٹری کا اور لوگ مجھے بہت اور ہیروین یا آرٹسٹ یا سنگر ہونے کے علاوہ ایک سماج سیوکا کی روپ میں بھی جانتے ہیں اور کہتے ہیں چیاریٹی بیگنز اٹھوم اور یہ گھر سے ہی سیوہ شروع ہونی چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے مزدور بھائیوں کی سیوہ کروں اور ایلائیڈ مزدور یونین بھائی 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 ہر مزدور کو اس کا گھر ملے ہر مزدور کے پاس رہنے کی چھت ہو بھلے چھوٹی ہو بھلے بھڑی ہو لیکن ہونی چاہیے that's what I wish for them today and wish you all a very happy republic day thank you so much یوگیش دو بیسر ساون سار کہ بہت بہت دھنیواز ساون سار ناکور جو ہمارا کار بنتا ہے اس کے بنایا بہت سارے مہمان جو یہاں پر منچ پر ویراج وان ہے اور یہاں پر اوپر ستھت میرے سبھی بھائی اور بہنوں ویسے تو یہ ملاقات تو ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ بڑا پرانا ہے پچھلے کئی ورشوں سے آپ سبھی لوگوں کی بیچ میں آنے کا افسر میرے بہت ہی پریم مطر جو اتنے ورشوں سے آپ سبھی لوگوں نے اس مزدور یونین پر اپنا وشواف جتایا ہے یہ بھی آج کا دن اس باگ کی جانکاری ہم لوگوں کو دیتا آج سیگرون کی سنکھیا میں آپ لوگ یہاں پر اپس سارے نیتاؤں نے یہاں پر اپنی باتوں کو رکھا اور محص یہاں پر رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کا ایک مارک رگ ہوتا ہے کہ سنیما کے اندر جو مزدور یہاں پر سنگھرش کر رہا ہے ایک بہت بڑی امارت تو ہم لوگوں کو دکھائی پڑتی ہے ایک بہت بڑی کاج مہل کو دکھائی پڑتی ہے ایک بہت بڑی مومی تو دکھائی پڑتی ہے لیکن انس امارت کو بنانے میں جس مزدور کا خون اور پسینا لگا ہو جی بیان نگر سر مرمت یہاں پر بیٹھے ہو رہے آج بھی سرکار کی جو نیم ہے جو سکیم ہے وہ آج بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے ہر سرکار کے جو پر موضود ہیں ان کا بھی یہ کرتل بنتا ہے کہ کس پرکار سے اس دیش کے مزدور کو جنہوں نے دیش کا نرمان کیا ہے ان کا بھکاس کیسے ہو سکے وہ کیسے جیون میں آگے بڑھ سکے اس کے لئے پوری یوجنہ کے ساتھ ان کو آگے آگر کام کرنے کی آوش شکتا ہے آج تو ایک سماروں میں آگے ہوئے ہیں لیکن بھوش میں ایک اندول کر کے سکیم دل 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 کر کے آپ تمام آپ کی محبت اور آپ کی چاہر یہاں پر مجھے کھیج کر لائی ہے اس پورے منچ پر جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ذمہ مہارش یوگیش بہت بہت دھنیواز یوگیش سر ہمیشہ ہر ورش ہمارا حسلا افضائی کرنے کے لئے آپ آتے ہیں آپ بہت بہت دھنیواز اب میں اشتیاب جاہیر دار جی کو ریقویس کروں گا جو کہ مانواز گار اسوشیشن کے راشتی عدیقش ہے کہ منچ پر آکر ہمیں جوائن کریں اس کو آگوانی کہتے یہ سب سے پہلے جس وٹی میں ہم پیدا ہوئے اور آج آون پر پر جہاں سے بلتے ہیں دیش و پریوار ہو سماج ہو جہاں سے بیوستہ شروع ہوتی ہے اور ایک بیوستہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بیوستہ کے لیے اس بیوستہ کی نیب جب رکھی گئی تھے دھے ساری شب کام نائے دیتا ہوں دھے ساری آپ کو دعائیں کرتا ہوں آپ کے لیے سوستہ رہیں مست رہیں ریس رہیں اور اسی طریقے سے 26 جنوری کا راشتری دوہار منا کر دیش کو مضیبوط کریں اپنی بیوستہ کو مضیبوط کریں مووووووٹ کریں آپ بیوستہ آپ ہمارا خون کا رشتہ ہے اب ہمارا خون کا رشتہ کیوں ہے جب میں چودہ سال کا تھا جب آپ لوگوں کے بیچ میں جب یہ فلم سٹیو سٹیٹنگ آن جو ہے علاید مزدور یونیون کا نام جب خنا تو سچ بتا رہا ہوں مجھے ایسا لگا مجھے میری برادری مل گئی کیونکہ کچھا نائند میں پڑھتا تھا ستار پٹیل ہندیو انٹر والے شاجہا پھر میں ایڈمیشن لیا تھا تو شروع کے جتوں کی بہت سمیں سکول جب شروع ہوتا تھا تو وہ پندرہ جولائی کے آسپا شروع ہوتا تھا اور دو چار دن جو ہے تھوڑی سی چھٹی مار دیتے تھے اور وہ پندرہ بیس دن جو ایک جولائی سے لے کے بیس جولائی تک جو جس کو مزدوری بولتے تھے اور وہ تھانگڑائی ہوتی تھی یہ وہ تھانگی روپائی ہوتی تھی اور وہ بیس دن کی جو روپائی ہوتی تھی اس میں ایک چودہ سال کے بچے کو پندرہ روپے بھارہ روپے تس روپے ملتے تھے اور وہ ایک سو بیس ایک سو چالیس روپے جب ہوتے تھے تو راج پالی آدف کی پیتا جی پورے سال کی کتابیں لے کر آتے تھے لیکن میں آپ سے ایک میں نے بہت سبھی مہان بھاؤں کو سنا بہت اچھا لگا سب نے اپنے اپنے ویچار رکھے سنسٹھاؤں کا میننگ سمجھو میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ سے کچھ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں نیم بہت اچھی چیز ہے لیکن نیموں میں جتلتائیں نہیں ہونی چاہیے نیموں میں سرالتا ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا جو بیجنس ہے جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں دو طریقے بھی لوگ ہوتے ہیں پرتیکش لوگ اور پرتیکش لوگ بڑی اچھی بات بولی کسی نے یہ پرتیکش لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیں اپنی شکل دکھا کے اور آپ لوگوں کو مرونمن کر کے اپنے آپ کو موقع مل جاتا ہے اس کی بھی مضبوری ہوتی ہے لیکن جو لوگ شکل سامنے دکھاتے ہیں ان کی شکل کو شکل بنانے میں جن لوگوں کی پیچھے کی میونت ہوتی ہے وہی تو سچی مجھوٹی ہوتی ہے اور وہی تو سچی مجھدوری ہوتی ہے اور مجھدوری ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پریشرم بولتے ہیں پریشرم پریشرم اور پرائیاشرم جیسا کہ شریف آسطیب جی بول لے تھے یہ سدیوں سے چلا آیا ہے کہ کچھ لوگ دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں ایک پرائیاشرم لینے والے اور ایک پریشرم کرنے والے تو پرائیاشرم لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے سفل ہوتے ہیں کتنے اسفل ہوتے ہیں سفل بھی ہو جاتے ہیں لیکن سفل تک کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے لیکن جو پریشرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے سفل ہوتے ہیں اس بات کی کیا کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اس بات کی ضرور گارنٹی ہے کہ وہ اسفل کبھی نہیں ہوتے ہیں اور آپ وہ سب ارجہ ہے جو سفلتہ کا پرمار پیدا کرتے ہیں فلم انڈسٹری میں بھی 20 سال سے فیس فلم انڈسٹری میں ہوں فلم انڈسٹری کو پیار کرتے ہیں سو جنم بھی لینا چاہیں گے تو اسی فلم انڈسٹری میں پیدا ہونا چاہیں گے کیونکہ ایک ہوتی ہے ماں جس نے جنم دیا اور ایک ہے بولتے ہیں جس کو جنمی ماں بولتے ہیں اور ایک کرنی ماں بولتے ہیں کرم بھومی ایک جنم بھومی اگر جنم بھومی اپنی اتر پدیش ہے تو کرم بھومی ہماری مہاراسترہ ہے تو ایک ایمان نے اتر پدیش ہم جنم دے دیا تو ایک کرم بھومی نے ساتوں سمندر میں جیون دے دیا میں پورے آپ کے فیڈریشن سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ پرشن بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ دتیو جیسے لوگ جنہوں نے جن کے ہم بچے گھت رہے ہیں کوئی بھی سندستان کا پیڈوسر اگر مزاک کرنے آیا ہے تب تو الگ بات ہے لیکن اگر کم بھیرتہ سے مزاک کرنے آیا ہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ وہ پیسہ اگر لگانا چاہتا ہے فلم میں تو نہ اپنے مزدور کو دکھی دیکھنا چاہتا ہے نہ اپنے مالک کو دکھی دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ بلکل رسکی بجنس ہے یہ سو بھاکش آلی ہیں ہم سب لوگ یہ ایک ایسے ہوا کے بجنس سے جڑے ہوئے ہیں جس کا کوئی پراروپ ہی نہیں ہے کوئی بھی بیلڈر جب بلڈنگ بنا دیتا ہے یہ بلڈنگ دکھ جاتی ہے اس کا مول سامنے سے دکھ جاتا ہے لیکن ہم ایسی امورد چیز میں جان پران بھرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پردے پر چل کر مورت کے روپ میں بدل جاتی ہے اور جب مورت کے روپ میں بدل جاتی ہے وہ اس کے پاس سڑکوں پر جاتی ہے سینیما ہال کے اندر جاتی ہے اور سینیما ہال کے اندر جب پہنچ کے جب تک جن لوگ انہیں جا کے ایک چاہے رکشے والا ہو چاہے وہ کسان ہو چاہے جوان ہو چاہے پہلوان ہو چاہے کسی بھی سنسٹا سے کیوں نہ ہو جب تک وہ ٹکٹ لے کے اس میں اندر تھپا نہیں لگا دیتا ہے کہ یہ فلم اچھی ہے تک تک سب کچھ ساری محنت سب کچھ ادھوری ہے تو اس لیے ریڈوسر سے بھی خوب پیار کرو اور سپارٹ وائز سے بھی خوب پیار کرو لائٹ والے سے بھی خوب پیار کرو ابھینتا سے بھی خوب پیار کرو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ کسی کے بچے کا پیٹ کاٹے کی کوشش کریں گے وہ فلم انڈسٹری کیا وہ تو کہیں نہیں رہ پائیں گے لیکن جو لوگ اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ایک دوسرے کے بچوں کو پیٹ بھرنے کا کوشش کریں گے تو فیڈریشن بھی تسکونہ بڑی ہو جائے گی یونین بھی تسکونہ بڑی ہو جائے گی اور اس یونین کو بڑا کرنے میں 34 میں ہے ہم ہو نہ ہوں لیکن ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہ کیونکہ جب کسی چیز میں مجدوری ہوتی ہے وہ ہی سب سے اچھی مجبوتی ہوتی ہے اور جس میں مجدوری نہیں ہوتی ہے بشواس کریے کتنے بھی بڑے لوگ بن جائے آپ وہ ہمیشہ مجبوری جیسے دکھتے ہیں اس لئے مجبوت بنو شوست بنو پریشرم کرو آتم بشواس سفلتا کی کنجی ہے خوب نیموں کا پالن کرو خوب بیوستہ جو سنگٹھن بنا ہے آپ کا فلم اسٹوڈیوز کا جب فلم کا نام سنتے تو ہم لوگ تو ایک دوسرے کزی نہیں ہے لیکن نیموں میں اتنی سرلتا رکھو تاکہ پڑوسر بھی آپ کے سپورٹ سے اوپر بڑھ جائے اور پڑوسر کے سپورٹ سے اپنا پریوار اوپر بڑھ جائے تاکہ پڑوسر بھی آپ کے سپورٹ سے اپنا پڑھ جائے آپ ستا پڑھتے رہے یہ میری شک کام ہے اور ایسے جنورت پڑھتے رہے گی میں آستے میں آمی لوگا ہاں گانا 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 کیلے بولا سالو مندر کا کھنٹا سمجھ گے رکھا ہمیں بجائے گا ہمیں بجائے گا تاکہ پڑوسر بھی ہمیں اچھا لگا گیا اور اس مشن میں بشواس کیجئے میں نے دردو کو بولا جو ہمارے گھر آئے تھے ہم نے کہا جب تک راج پالی عدب کی سانس ہے اس یونین کیلئے راج پال اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں راج پال کو کمپلیٹ ان کا ستکیوں کرنے کوشش کرو اور ہم ایک دوسرے ساتھ جڑ کے کیا کر سکتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے ساتھ ہیں میں چوتیس میں میں اپنی طرف سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک زیرو اور بڑے تین سو چالیس میں جا کے بھی منے ہمارے پوتے کھیل رہے ہوں ہمارے پوتے کھل کرنا ہوں تینکی سو بہت سار 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 جیادو جی بہت بہت دنیا بہت نیا جو شور امن بھردی ہے آپ نے ہمارے میمبرز کے بیٹ ہماری اسسوسیشن کے بیٹ آپ کا بہت بہت دنیا بہت جو بہت دنیا بہت جو بہت دنیا بہت دنیا بہت آج یہاں پر مزدوروں کی ایک وارشک کاریکٹرم یہاں پر آئیوجت کیا گیا تھا نشتی آپ کے ساتھ ملما آپ کے ساتھ ملما آپ کے ساتھ ملما آپ کے ساتھ ملما اس کے ساتھ ملما خانہ germany آپ آپ ان کا بھی 90% سامام اردت ترجزیل شلوہ ۔ ہمارے منچ پر چھری رام قدم جی ہمارے ڈیشن نامدار جو ہیں اور ہمارے ایسوشیشن کے جو چیئرمن ہے سب آئیک ہے وہ کچھ ہی شڑوں میں ہمارے بیجانے والے ہیں और latitude thriller ڈیشن ڈانی وorg مجھے دماغہ آنے کے لئے 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 آنے کے لئے آنے کی انکرائی موسیقی 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 مہین شکلہ جی ایفوکیٹ ہوا ہے ششانک سر کو انفیس کروں گا کہ وہ کی آ جائے پر ششانک سر ششانک سر ہمیشہ ہر پر ایسوزیشن کے لیے وقت جاؤگر آتے ہیں اور یہاں پر اپنی بات رکھتے ہیں ششانک سر نمشہ سب سے بہنے مہین شکل پیٹھے گیتر نیدگر تاں سے ہونے کے بعد بھائیٹ ہی ایفریون تو آج خاص دے آپ لوگ جو تین ہے جو ہمارے سرگر کلوں نے کہہ دی سامدھان رہے ستا رکھ رہے ہیں اور یہ آپ کے کارک شیطر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ کام کریں وہاں پر کوئی درگٹنا نہ ہو کسی برکر کے ساتھ کوئی گلت چیز نہ ہو اس لیے سامدھان رہے سترک رہے یہاں بات ہے سر بہت بہت دھنے والا آپ کا اسے کہتے ہیں کہ کم شرطوں میں گاگر میں ساگر بھر دینا جو بات ہے وہ کہہ دی گئی ددو کو میں انوائیٹ کر دا ہوں کہ ددو جی آئے اور قتم سر کے لیے دو شب جو ہے تو میں چاہتا ہوں ہمارے پری احرام قتم جی آپ کے سامنے اپنے ویچار بیٹھ کریں اور دنیا رانسیر آپ سے گزارش ہے منچ آپ کا ہے آپ کے آشیرواد کے لیے بھائی چندو بھائی ان سے ریگرست کھے ہیں آپ آلیئے سر جندو بھائی آپ کو آدیش ہوا ہے رانسیر کٹی ہمارے لئے ہاتم ہو تریہا رہتے ہیں آدم تک پر آدمی چلو بھائی یہاں پر پڑھائے چلو بھائی ہمارے ڈیڈن کو بڑھا کرنے کی لئے نگ سکتا ہے اور وہ ہمارے ڈیڈن کی طرف سے ہمکو پتہ چلا ہے مجھے لگتا ہے اس بنید ٹیڈن کی طرف سے دکو جی اور یہ سب لوگوں نے گروہ بہت پیدringeس کیا ہے اور آج اس پہلی جسے